اسلام علیکم کیا آپ اوور ایج ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی ہائٹ کم ہے تب آپ پریشان ہیں یا آپ رننگ نہیں کر سکتے یا پھر کیا آپ کی تعلیم کم ہے اس وجہ سے پریشان ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آج میں آپ کو ایک ایسی جوبز کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں ایسے میرے بہن بھائی جن کی عمر 18 سے لے کر 30 سال تک ہے اور جن کی کوالیفکیشن میٹرک سے لے کر گریجویشن تک ہے تو ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی کی بات ہے کیونکہ واقبہ ڈپارٹمنٹ میں بے شمار وکنشی زنانس ہو چکی ہیں تو یاد رکھئے گا یہ کیسی جوبز ہے جس میں نہ ہی آپ کی رننگ ہوگی نہ ہی آپ کی ہائٹ کی رکوئرمنٹ ہے تو آپ نے اس کوسٹ کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی اپلیکیشن کہاں پر سابمٹ کروانی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتانے والا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریل سٹوری اور پولیس میں ہوں ندیم عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں عبرار حسین تو سب سے پہلے جو نمبر ون پہ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نیم ہے اسسٹنٹ پرائیوٹ سیکٹری تو اسسٹنٹ پرائیوٹ سیکٹری کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ بی اے بی ایسی سیکنڈ کلاس کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی آپ کی جو گریڈ ہے آپ کی جو سیکنڈ ڈویزن ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو آپ کی ایج ہے میل اور فیمل کینڈیٹس کی وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے اس کے بعد جو نیچ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نیم ہے فورمین میکنیکل کی تو فورمین میکنیکل کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ ڈی اے ہی ہونا چاہیے ڈی اے ہی میکنیکل یا الیکٹریکل کا تو اس کے بعد جو آپ کی ایج ہے میل اور فیمل کینڈیٹس کی وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے تو اس کے بعد جو نیکس پوست ہے اس پوسٹ کا نمی ہے ہائی پریشر ویلڈر کی تو ہائی پریشر ویلڈر کے لیے جو آپ کی کھولیفیکیشن ہے وہ ایک ڈی اے ای یعنی ڈپلومی اسوسییٹ انجینرنگ میکینیکل کا تو اس کے لیے جو آپ کی ایجین بیل اور فیمل کنڈڈیٹس کی وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے تو اس کے بعد جو نیکس پوست ہے اس پوست کا نمی ہے assistant form electrical تو assistant form electrical کے لیے جو آپ کی qualification ہے وہ ڈی اے ہی electrical ہونا چاہیے یعنی ایسا diploma جو تین سالہ ہونا چاہیے ڈی اے ہی کا تو اس کے لیے جو آپ کی ایج ہے male اور female candidates کی وہ 18 سے لے کر 30 سال تک ہے تو اس کے بعد جو نیسٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نیم ہے سٹینو گرافر تو سٹینو گرافر کے لیے جو آپ کی qualification ہے وہ second class ہونی چاہیے یعنی graduation second vision کے ساتھ اور اس کے لیے جو آپ کی اید یا وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکس پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نیم ہے سٹینو گرافر سٹینو گرافر کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ گریجویشن سینٹر ڈیویزن کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے لیے سٹینو گرافر کے لیے جو آپ کی اید یا وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکس پوست ہے اس پوست کا نیم ہے اٹینڈنٹ تو اٹینڈنٹ کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ دیئے ہی ڈپلومہ اسوسییٹ انجینرنگ الیکٹریکل کا ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو نیکس پوست ہے اس پوست کا نیم ہے لائن سپرڈنٹ گریڈ ٹو تو لائن سپرڈنٹ کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے میٹرک ہونی چاہیے اور میٹرک کے ساتھ ساتھ آپ نے تین سالہ ڈپلومہ بھی کیا ہونا چاہیے ڈپلومہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کا تو لینڈ سپرینٹ گریٹ ٹوب کے لیے جو آپ کی عید ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نمہ ہے جونیئر ٹیکنیشن میکنیکل تو جونیئر ٹیکنیشن میکنیکل کے لیے جو آپ کی کولیفکیشن ہے وہ ٹو ایرز وکیشنل سائٹیفکیٹ ان میکنیکل ٹیکنالوجی فرام ار اکنائلڈ انسٹیٹیوشن تین سالہ آپ کے پاس یہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اور آپ کی جو عید ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نمہ ہے ٹرنر تو ٹرنر کے لیے جو آپ کی کولیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نمہ ہے وائنڈر تو وائنڈر کے لیے جو آپ کی کولیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایک سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے وہ وکیشنل ٹریڈ سائٹیفکیٹ یعنی آپ کے پاس جو ڈپلومہ ہے وہ ایک سالہ ہونا چاہیے بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کا تو اس کے لیے جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے وہ اس پوسٹ کا نیم ہے جونئر کلرک کمپیوٹر ٹائپسٹ تو اس کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو نیکس پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نمی ہے اسسسٹنس سٹیشن اٹینڈنڈ کی تو اسسٹنس سٹیشن اٹینڈنڈ کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک وید سائنس کے ساتھ آپ کے ساٹھ پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے تو آپ اسسسٹنس سٹیشن اٹینڈنڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے تو اس کے لیے جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو لاسٹ پر آخری پوسٹ ہے اس پوسٹ کا نمی ہے اسسٹنٹ لائنمن تو اسسٹنٹ لائنمن کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے تو اسسٹنٹ لائنمن کے لیے جو آپ کی ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہونی چاہیے تو یہ تھی آج کی پوسٹیں جو واپڑا ڈپارٹمنٹ میں اناؤنس ہوئی ہیں تو میں اب آپ کو ان تمام پوسٹوں کا اپلائی کا جو طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں یہ کس ویب سیٹ پر آپ ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کریں گے یہ جو پوسٹیں اناؤنس ہوئی ہیں یہ اوٹی ایس کی ویب سیٹ پر اناؤنس ہوئی ہے یعنی اوپن ٹیسٹنگ سروس کی طرف سے تو آپ نے ان پوسٹوں کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اوٹی ایس کی ویب سیٹ پر جانا ہے وہاں پر آپ نے اس کا جو چلان فارم ہے وہ نکلوانا ہوگا دو سو روپیس کا چلان فارم ہے ہر پوسٹ کے لیے اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹوں کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو چلان فارم بھی اتنی ہی پوسٹوں کا پر کرنا ہوگا تو ہر جو پوسٹ کے لیے آپ نے اپنی اپلیکیشن الہدہ الہدہ سامٹ کروانا ہوگی تو یاد رکھیے گا یہ جو واپڈا ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں آج اکتیس جولائی دوزار چوبیس کو اس کی ایڈ آئی ہے تو یہاں پر میں سب کینیڈیٹس کو اس بحث سے اگاہ کرتا جاؤں ان تمام پوسٹوں کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کرنا آپ نے جو اس کا برتی فارم ہے ہر پوسٹ کا جو برتی فارم ہے الگ الگ او ٹی ایس کی ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے آپ نے اس کے برتی فارم کو فیل کرنا ہے اور فیل کر کے جو بھی آپ نے آپ کے اکیڈمک سیٹیفکیٹ ہوں گے اس کا چلاؤں فارم ہوگا آپ نے وہ او ٹی ایس کے پتہ پر ارسال کر دینے تو میں آپ کو اس کا اڈرس بتاتا چلوں مینجر اپریشن واپڈا اوپن ٹیسٹنگ سروس آفیس نمبر ایک سینٹرل ایونیوم بیریہ ٹون فیز ون اسلام آباد اس پتے پر آپ نے اپنی اپلیکیشن ارسال کرنا ہوگی تو یاد رکھئے گا اس کی جو برتی کی لاس ڈیٹ ہے وہ چودہ اگست دوزر چوبیس ہے آل برتی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لیے ہم نے ایک ویچس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ بھی ہمارے ویچس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ برتی کے متعلق ہر نہیں آنے والی گورمنٹ جوبز کی ڈیٹیل آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے